بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کو اگر یہ آئینی حق جو کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نمبردار کوئی دکاندار کوئی ریڈے والا کوئی رکشے والا ایف ای آر درج کرا سکتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو اور اس کی فرس انفرمیشن جو بھی اس کے اوپر ایف ای آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں جن جن کی اسیسینیشن ہوئی یا جن جن کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹس ہوئی یہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ بائیس کروڑ عوام کی دعاوں کے صدقے خان صاحب بچ گئے ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پاکستانیوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ان کے شیطانی ارادے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر سکرپٹ وہ جو توتے نے بولا اس کو پہلے بتایا ہوا تھا اور اس کی جو پہلی آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پہلے سے اس کو رٹوائی گئی تھی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو اگر یہ اپنے گندے غلیز ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو جو اس نے اس وقت سٹیٹمنٹ دینی تھی اس نے وہی دی اس توتے نے جو بولا اس نے کہا خدا نہ خواستہ میں نے خان صاحب کو مار دیا ہے اور میں نے اس 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 وجہ سے مارا ہے اور پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوں ان کے جو دوسرا سکرپٹ رائٹر جس کو دوسرا نلائک آزم چیری بلوسم اس کو جو سکرپٹ بتایا گیا تھا اس نے بھی وہی بولا کہ زندہ انسانوں کا کہاں پوست مارٹم ہوتا ہے اس نے بھی وہی سکرپٹ بولا اب ان لوگوں کا جو گھناؤنا کھیل تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ عوام کے سامنے یہ خود لے کے آئے ہیں کہ جو جو ان کی پلاننگ تھی سب سے پہلے یہ کہ چار صبحوں میں جن کی حکومت اس وقت سینٹر میں وفاق میں جن کی سب سے زیادہ سیڈز اور سب سے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر اگر نمبر آف ووٹس ووٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ووٹ بینک کے ساتھ تو خان صاحب کا ووٹ بینک زیادہ ہے لہذا ہم یہ جنگ لڑیں گے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے یہ حقیقی ازادی ہے اور اس حقیقی ازادی کو اب ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اس میں ہمارے لیڈر کا کون بھی شامل ہوا ہے اور ہمارے وہ گیارہ اچھا دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو وہ تو ہم نے بہت ساری پریس کانسیس کے اندر ہوئی ہے جو سیریز اور سیکونس بتایا کہ چھ بج کے دو منٹ کے اوپر غریدہ فروکی کے پاس سب سے پہلے وہ رٹو توتے کی ویڈیو کیسے پہنچی پھر چھ بج کے تین منٹ کے اوپر ستی کو پہنچی پھر چھ بج کے چار منٹ کے اوپر جیو اور حامد مید اور پھر پی ٹی ری کے اوپر جو تین دن کی سپیشل ٹرانسمیشن تھی وہ چلانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں مذہب کا رنگ بیچ میں لیا گیا خان صاحب کے تو اوپر یہ ٹیگ ہے جو کہ سچ ٹیگ ہے کہ وہ بہت مذہبی ہو چکے ہیں اور وہ ہیں وہ ایمان والے ہیں اللہ تعالی جس کا دل پھیر دے اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے اور کسی دن بھی میں جس دن لاہور سے ہمارا لانگ مار شروع ہوا تو آر وزیر آباد تک کوئی ازان کا ٹائم ہوا ہے کنٹینر کے اوپر نجم شراز نے ازان دی ہے ہم تو وہاں پہ درود ناتے اور درود شریف کا کلام پھر قوالیاں یہ سارا کچھ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے جو بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا اس کا ڈراؤپ سین آپ لوگ خود لے کے آئے ہو اور اخلاقی گراوٹ کا جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی رہوں گی جب تک میری وہ میری ماں کے برابر ہے وہ آزم سواتی صاحب کے میسز جب تک ان کو بھی انصاف نہیں ملے گا اب ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل ختم ہونے چاہیے کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دوسرے کی ویڈیو اور ایز ای نیشن ہم یہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ ہمارا جتنا مرضی کوئی سیاسی مخالف ہو یا ذاتی مخالف ہو اب یہ کسی کو بھی اس طرح کی کسی کی کردار کشی کسی کی ویڈیو کسی کی آڈیو کا معاملہ آئے گا تو ہم ایز ای نیشن اس کو ڈیفینڈ کریں اور ہم کریں گے اور ہم نے ہمیشہ ہمارے لیڈر نے بھی پہلے کیا دوسری بات آخر میں میں یہ کرتی چلوں کہ لانگ مارچ کے اوپر کل سے بڑے ہی یہ بے وکوف آنا قسم کے ٹرینڈ سلانے کی کوشش کریں یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کبھی یہ سلپ آف ٹانگ سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کبھی ہماری پلاننگ سے یعنی کہ ان کی ساری کی ساری امیدیں اب ہم سے ہیں کہ ہم پلان کیا کرتے ہیں ہم آج نکلیں کہ ہم کل نکلیں تو میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو بیسیکلی خان صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے جب یہ ڈسیئن ہوا ہمارے فون باہر تھے اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس پہلے سے انٹریکٹ تھی پہلا پلان ٹیوزڈے کا تھا ٹیوزڈے کا بھی لوگوں میں جو جذبہ غم و غصہ تھا کہ ہم فوراں خان صاحب کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں یہ خان صاحب کو جب خان صاحب ہمیشہ فیڈبیک کے اوپر ڈسیئنس کرتے ہیں خان صاحب کو ورکرز کی طرف سے اور لوکل ورکرز کی طرف سے یہ فیڈبیک آئی کہ اگر ہم ایک دن کے ڈیلے سے کریں گے کیونکہ سارے لوگ مختلف سپورٹ کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے لوگ وزی بھی تھے تو اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ ہم وزیرہ باز سے اس کو فل طاقت کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے اور فواز صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ یہ ایک دن منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا بدھ کو پھر یہ ہماری باقی تنظیم لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب حماد عزر صاحب جب ان کی فیڈبیک آئی ہماری ایک پروپر میٹنگ ہوئی کہ بدھ کو میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہے شاید سو اس میچ کی وجہ سے پھر ہم اس کو ایک دن آگے لے کے گئے اور جو تھرسٹے ہیں دو بجے وزیرہ باز سے ہمارا یہ لانگ مار شروع ہو رہا ہے اس سے آپ نے امیدیں لگانی ہیں کیا سرائیاں لگانی ہیں لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری لیڈرشپ اور ہم سارے یونائٹیڈ ہیں کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ یہاں سے زمان پارک سے سپیچ کر کے ویڈیو لنکے تھو ہمیں جوائن کریں گے اور باقی لیڈرشپ ساری کٹھی ہے یونائٹیڈ اور ہم کنٹینر لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں خان صاحب نے پہنچنا تھا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اور میرا ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کی بقاہ کی حقیقی ازادی ہے اس حقیقی ازادی کے پیچھے جو ہمیں چاہیے تھا لوگ ہم سے سوال کرتے تھے یہ جو سانیہ ہوا وزیر آباد کے اندر اس نے یہ دیوار کے اوپر لکھ دیا اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقی ازادی کیوں چاہیے صرف تین رول آف لاؤ جسٹس فور آل اور جمہوریت ایکسرسائز ہوتی ہے نظر آئے کہ جمہوری لوگ اگر کوئی آئینی اور قانونی آرڈر پاس کریں تو اس کے اوپر عمل ہو جائے اس کو روکا نہ جائے اور روکنے والی قوتوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں اب اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پاکستان میں اب ام نہیں آ سکتا بد امنی بڑے گی ڈسٹرسٹ بڑے گا اور ایک دوسرے سے کہ اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے جب سب اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور وہ جانی ہی ہے آلٹی میٹریز کا حل یہی نکلنا ہے جو کہ نکلے گا انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ ہمیں کوئی سی ایم صاحب نے چکمانی دیا جو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ نہیں ہے اس کو ہی کٹھا دیکھیں وہ ایک ہی تصویر ہے اور ایک ہی چیز ہے ایک بات نہ ان کی غلطی ہے نہ ان کو کوئی بلیم کرے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ عدالت میں جانا ہمارا آئینی حق ہے اور وہ ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے اور ہماری ساری لیگل ٹیم اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی اور ہم نے ہر صورت جانا ہے جی آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے بلکل جی آئی ٹی بنا رہے ہیں ہمارے جو انٹیریئر دپارٹمنٹ ہے اور اس کو عمر چیما صاحب لیکن جیسے ہی جی آئی ٹی بنے گی اس کے ٹی او آر اور جو میمبرز ہیں وہ ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئے تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے یہ ہم بارہ بتا چکے ہیں ابھی پھر بتا دیتے ہیں کہ اس سارے پلان کے پیچھے رانہ سناؤلہ شیباز شریف اور وہ آرمی آفیسر شامل ہیں یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور اگر آپ سیکوینس دیکھیں اگر آپ شواہد دیکھیں تو سٹوری بولٹ پورا ہوتا ہوا قوم کو تو نظر آگیا اور انشاءاللہ آپ کے چینل کو بھی نظر آ جائے گا اور رانہ سناؤلہ کے بارے میں تو آپ کیا ہی بات کریں کبھی تو اللہ کی شان کہ ہمیں اس نے انٹر نہیں ہونے دینا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹر ہونے دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریفک کھول دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں اگر چند لوگ ہیں اور آپ نے تو ہمیں کروڑوں روپے کے وہ جو شیلز اور پتہ نے اتنی بڑی بھرپور رانہ سب تیاریاں کی ہوئی تھی گھبرا کیوں گئے ہیں جاؤنا خالی کراؤ آپ کا یہ کام ہے ستائیس کلومیٹر کی حفاظت کرنا اور آپ کی نلائکی اور نااہلی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے ستائیس کلومیٹر کلیر نہیں ہو رہی اور آپ آ کے ایک ہمارے چند ہمارے جو یوت اور کارکنان جن کے آپ پلٹے سیدھے نام لیتے تھے وہ آپ سے کابو میں نہیں آرہے ابھی ہم نے تو آنا ہے سوچو جب خان آئے گا اور جب ہمارے لیڈرشپ کے کافلے پہنچیں گے تو پھر رانہ صاحب آپ کا کیا ہوگا تو آپ کے لیے میسیج ہے کہ اپنا بندو بس کر لو کوئی ہیلی شیلی تیار رکھو ایک چھے مسئلے سے بھی یہ بتائیے گا کہ جس دن حملہ ہوا فوراں اس کے چند گھنٹوں بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اور اس کے بعد سی ایم سب نوٹس لیتے ہیں پورا تھانہ محطل کر دیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں رات کو تین بجے کے قریب ایک اور ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے اس ساری کاروائی کے باوجود پھر ایف آئی ایر کا معاملہ آتا ہے پولیس اپنی مدیعیت ہم ہمیں قدمہ جج کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کے اوپر آپ لوگوں کا یہ پنجاب کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا پولیس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے کیا اس میں کس حد تک صدا کر رہا ہے کہ آپ لوگوں ایف آئی ایر بھی اپنے اپنی مدیعیت سے لکھ رہے ہیں نہیں اس میں کوئی بھام نہیں ہے آپ یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں یہ تو ایسا ہوا ہے یہ تو ایک ریالیٹی ہے اسی لیے اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کیا آپ سوچیں کہ اس ملک میں ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں آئینی اور قانونی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پول ہمارے سب کے سامنے کھل گیا ہے اور یہ اچھا ہوا ہے ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی قصر نہیں انہوں نے چھوڑی کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے ہماری سب کی ایز ای نیشن اور ایز ای گورنمنٹ ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں بران خان جنڈ آواز سب سے پہلے تو میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرح سے چوبیس گھنٹے کی آپ پر ٹھیکی دے رہے ہیں خان صاحب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں ابھی اندر بھی اس چیز کا جب ہماری میٹنگ تھی تو ذکر ہوا کہ میڈیا نے جس وقت گولیاں چل رہی تھی تو میرے ساتھ جتنے بھی میرے یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں یہ اپنی ڈی ایس اینجیز کے اوپر اور کچھ ان میں سے ہمارے ساتھ کنٹینر پہ بھی موجود تھے لیکن سب اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور اپنے سارے جو رسپانسیبیلٹیز تھی ان کو پورا کرتے رہے اب ہم آج کی جو ساری آپ کو پتا ہے کہ رات ایف آئی آر اور جو ایف آئی آر درس ہوئی اس کو اسی وقت نہ صرف ہماری پارٹی کی قیادت نے بلکہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں میں خود چونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہوں سی ایم صاحب کی بھی ترجمان ہوں ہم نے برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا اور عوام نے بھی ریجیکٹ کیا جتنی بھی آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں ایکسپرٹس ان سب نے اس کو مزہ کا خیز اور ایک رتی کا ٹکڑا قرار دیا اور غیر آئینی قرار دیا اور آج جتنے بھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ہمارے جو سمجھ موجھ رکھنے والے بادشور پاکستانی ہیں وہ سارے افسردہ ہیں آج انتہائی میں کہوں کہ رات سے ہمارے سب کے اوپر ایک سکتہ تاری ہے کہ اگر اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو اور موجودہ سب سے بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کو اگر یہ آئینی حق جو کہ کوئی بھی جو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نمبردار کوئی دکاندار کوئی ریڈے والا کوئی رکشے والا ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو اور اس کی فرس انفورمیشن جو بھی اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے بکوز میرا آئین یہ کہتا ہے لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں جن جن کی اسیسینیشن ہوئی یا جن جن کے اوپر اسیسینیشن انٹیمٹس ہوئی یہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ بائیس کروڑ عوام کی دعاوں کے صدقے خان صاحب بچ گئے ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پاکستانیوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ان کے شیطانی ارادے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر سکرپٹ وہ جو توتے نے بولا اس کو پہلے بتایا ہوا تھا اور اس کی جو پہلی آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پہلے سے اس کو رٹوائی گئی تھی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو اگر یہ اپنے گندے غلیز ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو جو اس نے اس وقت سٹیٹمنٹ دینی تھی اس نے وہی دی اس توتے نے جو بولا اس نے کہا خدا نہ خواستہ میں نے خان صاحب کو مار دیا ہے اور میں نے اس 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 وجہ سے مارا ہے اور پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوں ان کے جو دوسرا سکرپٹ رائٹر جس کو دوسرا نلائک آزم چیری بلوسم اس کو جو سکرپٹ بتایا گیا تھا اس نے بھی وہی بولا کہ زندہ انسانوں کا کہاں پوست مارٹم ہوتا ہے اس نے بھی وہی سکرپٹ بولا اب ان لوگوں کا جو گھناؤنا کھیل تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ عوام کے سامنے یہ خود لے کے آئے ہیں کہ جو جو ان کی پلاننگ تھی سب سے پہلے یہ کہ چار صبحوں میں جن کی حکومت اس وقت سینٹر میں وفاق میں جن کی سب سے زیادہ سیڈز اور سب سے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر اگر نمبر آف ووٹس ووٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ووٹ بینک کے ساتھ تو خان صاحب کا ووٹ بینک زیادہ ہے لہذا ہم یہ جنگ لڑیں گے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے یہ حقیقی ازادی ہے اور اس حقیقی ازادی کو اب ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اس میں ہمارے لیڈر کا خون بھی شامل ہوا ہے اور ہمارے وہ گیارہ اچھا دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو وہ تو ہم نے بہت ساری پریس کانسیس کے اندر یہ جو سیریز اور سیکونس بتایا کہ چھ بج کے دو منٹ کے اوپر غریدہ فاروقی کے پاس سب سے پہلے وہ رٹو توتے کی ویڈیو کیسے پہنچی پھر چھ بج کے تین منٹ کے اوپر ستی کو پہنچی پھر چھ بج کے چار منٹ کے اوپر جیو اور حامید میر اور پھر پی ٹی ری کے اوپر جو تین دن کی سپیشل ٹرانسمیشن تھی وہ چلانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں مذہب کا رنگ بیج میں لیا گیا خان صاحب کے تو اوپر یہ ٹیگ ہے جو کہ سچ ٹیگ ہے کہ وہ بہت مذہبی ہو چکے ہیں اور وہ ہیں وہ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا دل پھیر دے اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے اور کسی دن بھی میں جس دن لہور سے ہمارا لانگ مار شروع ہوا تو آر وزیر آباد تک کوئی ازان کا ٹائم ہوا ہے کنٹینر کے اوپر نجم شراز نے ازان دی ہے ہم تو وہاں پہ درود ناتے اور درود شریف کا کلام پھر قوالیاں یہ سارا کچھ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے جو بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا اس کا ڈراؤپ سین آپ لوگ خود لے کے آئے ہوں اور اخلاقی گراوٹ کا جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی رہوں گی جب تک میری سواتی صاحب کے میسز جب تو کن کو بھی انصاف نہیں ملے گا اب ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل ختم ہونے چاہیے کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دوسرے کی ویڈیو اور ایز ای نیشن ہم یہ ارادہ اور تحیہ کریں کہ ہمارا جتنا مرضی کوئی سیاسی مخالف ہو یا ذاتی مخالف ہو اب یہ کسی کو بھی اس طرح کی کسی کی کردار کشی کسی کی ویڈیو کسی کی آڈیو کا معاملہ آئے گا تو ہم ایز ای نیشن اس کو ڈیفینڈ کریں اور ہم کریں گے اور ہم نے ہمیشہ ہمارے لیڈر نے بھی پہلے کیا دوسری بات آخر میں میں یہ کرتی چلوں کہ لانگ مارچ کے اوپر کل سے بڑے یہ بے وکوفانہ قسم کے ٹرینڈ سلانے کی کوشش کریں یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کبھی یہ سلپ آف ٹانگ سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کبھی ہماری پلاننگ سے یعنی کہ ان کی ساری کی ساری امیدیں اب ہم سے ہیں کہ ہم پلان کیا کرتے ہیں ہم آج نکلیں کہ ہم کل نکلیں تو میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو بیسیکلی خان صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے جب یہ ڈسیئن ہوا ہمارے فون باہر تھے اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس پہلے سے انٹریکٹی پہلا پلان ٹیوزڈے کا تھا ٹیوزڈے کا بھی لوگوں میں جو جذبہ غم و غصہ تھا کہ ہم فوراں خان صاحب کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں یہ خان صاحب کو جب خان صاحب ہمیشہ فیڈ بیک کے اوپر ڈسیئنز کرتے ہیں خان صاحب کو ورکرز کی طرف سے اور لوکل ورکرز کی طرف سے یہ فیڈ بیک آئی کہ اگر ہم ایک دن کے ڈیلے سے کریں گے کیونکہ سارے لوگ مختلف سپورٹس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے لوگ بزی بھی تھے تو اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ ہم وزیرہ باز سے اس کو فل طاقت کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے اور فواز صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ یہ ایک دن منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا بدھ کو پھر یہ ہماری باقی تنظیم لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب عصد عمر صاحب حماد عزر صاحب جب ان کی فیڈ بیک آئی ہماری ایک پروپر میٹنگ ہوئی کہ بدھ کو میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہے شاید سو اس میچ کی وجہ سے پھر ہم اس کو ایک دن آگے لے کے گئے اور جو تھرسٹے ہیں دو بجے وزیرہ باز سے ہمارا یہ لانگ مار شروع ہو رہا ہے اس سے آپ نے امیدیں لگانی ہیں کیا سرائیاں لگانی ہیں لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری لیڈرشپ اور ہم سارے یونائٹیڈ ہیں کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ یہاں سے زمان پارک سے سپیچ کر کے ویڈیو لنکے تھو ہمیں جوائن کریں گے اور باقی لیڈرشپ ساری کٹھی ہے یونائٹیڈ اور ہم کنٹینر لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں خان صاحب نے پہنچنا تھا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اور میرا ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کی بقاہ کی حقیقی ازادی ہے اس حقیقی ازادی کے پیچھے جو ہمیں چاہیے تھا لوگ ہم سے سوال کرتے تھے یہ جو سانعہ ہوا وزیر آباد کے اندر اس نے یہ دیوار کیوں پر لکھ دی اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقی ازادی کیوں چاہیے صرف تین رول آف لاؤ جسٹس فر آل اور جمہوریت ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جمہوری لوگ اگر کوئی آئینی اور قانونی آرڈر پاس کریں تو اس کے اوپر عمل ہو جائے اس کو روکا نہ جائے اور روکنے والی قوتوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں اب اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پاکستان میں اب ام نہیں آ سکتا بد امنی بڑے گی ڈسٹرسٹ بڑے گا اور ایک دوسرے سے کہ اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے جب سب اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کے طرف جائیں گی اور وہ جانی ہی ہے آلٹیمیٹلی اس کا حل یہی نکلنا ہے جو کہ نکلے گا انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ ہمیں کوئی سی ایم صاحب نے چکمانی دیا جو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ نہیں ہے اس کو اکٹھا دیکھیں وہ ایک ہی تصویر ہے اور ایک ہی چیز ہے ایک بات نہ ان کی غلطی ہے نہ ان کو کوئی بلیم کرے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ عدالت میں جانا ہمارا آئینی حق ہے اور وہ ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے اور ہماری ساری لیگل ٹیم اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی اور ہم نے ہر صورت جانا ہے جی آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے بلکل جی آئی ٹی بنا رہے ہیں ہمارے جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کو عمر چیما صاحب لیکن جیسے ہی جی آئی ٹی بنے گی اس کے ٹی او آر اور جو میمبرز ہیں وہ ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئے تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے یہ ہم بارہ بتا چکے ہیں ابھی پھر بتا دیتے ہیں کہ اس سارے پلان کے پیچھے رانہ سناولہ شباز شریف اور وہ آرمی آفیسر شامل ہیں یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور اگر آپ سیکوینس دیکھیں اگر آپ شواہد دیکھیں تو سٹوری بولڈ پورا ہوتا ہوا قوم کو تو نظر آگیا اور انشاءاللہ آپ کے چینل کو بھی نظر آ جائے گا اور رانہ سناولہ کے بارے میں تو آپ کیا ہی بات کریں کبھی تو اللہ کی شان کہ ہمیں اس نے انٹر نہیں ہونے دینا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹر ہونے دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریفک کھول دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں اور آپ نے تو ہمیں کروڑوں روپے کے وہ جو شیلز اور پتہ نے اتنی بڑی بھرپور رانہ صاحب تیاریاں کی ہوئی تھی گھبرا کیوں گئے ہیں جاؤنا خالی کراؤ آپ کا یہ کام ہے ستائیس کلومیٹر کی حفاظت کرنا اور آپ کی نلائکی اور نااہلی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے ستائیس کلومیٹر کلیر نہیں ہو رہی اور آپ آ کے ایک ہمارے چند ہمارے جو یوت اور کارکنان جن کے آپ پلٹے سیدھے نام لیتے تھے وہ آپ سے کابو میں نہیں آرہے ابھی ہم نے تو آنا ہے سوچو جب خان آئے گا اور جب ہمارے لیڈرشپ کے کافلے پہنچیں گے تو پھر رانہ صاحب آپ کا کیا ہوگا تو آپ کے لیے میسیج ہے کہ اپنا بندو بس کر لو کوئی ہیلی شیلی تیار رکھو ایک چند حملہ ہوا فوراں اس کی چند گھنٹوں بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں رات کو تین بجے کے قریب ایک اور ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے اس ساری کاروائی کے باوجود پھر ایف آئیر کا معاملہ آتا ہے پولیس اپنی مدیعیت ہم مقدمہ درچ کر لیے ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کے اوپر آپ لوگوں کا یہ پنجاب حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا پولیس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے کیا اس میں کس حد تک صدا کر رہا ہے کہ آپ لوگوں ایف آئیر بھی انہوں نے اپنی ملیسی لٹھ کر رہا ہے نہیں اس میں کوئی ابحام نہیں ہے آپ یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں یہ تو ایسا ہوا ہے یہ تو ایک ریالیٹی ہے اسی لیے اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کیا آپ سوچیں کہ اس ملک میں ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں آئینی اور قانونی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پول ہمارے سب کے سامنے کھل گیا ہے اور یہ اچھا ہوا ہے ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی قصر نہیں انہوں نے چھوڑی کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے ہماری سب کی ایز ای نیشن اور ایز ای گورنمنٹ ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم آپ کی شکر گزار ہیں سب سے پہلے تو میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ آپ جس طرح سے چوبیس گھنٹے کی یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں خان صاحب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں ابھی اندر بھی اس چیز کا جب ہماری میٹنگ تھی تو ذکر ہوا کہ میڈیا نے جس وقت گولیاں چل رہی تھی تو میرے ساتھ جتنے بھی میرے یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں یہ اپنی ڈی ایس اینجیز کے اوپر اور کچھ ان میں سے ہمارے ساتھ کنٹینر پہ بھی موجود تھے لیکن سب اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور اپنے سارے جو رسپانسیبیلٹیز تھی ان کو پورا کرتے رہے اب ہم آج کی جو ساری آپ کو پتا ہے کہ رات ایف آئی آر اور جو ایف آئی آر درس ہوئی اس کو اسی وقت نہ صرف ہماری پارٹی کی قیادت نے بلکہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں میں خود چونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہوں سی ایم صاحب کی بھی ترجمان ہوں ہم نے برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا اور عوام نے بھی ریجیکٹ کیا جتنی بھی آئین اور قانون ان کو سمجھتے ہیں ایکسپرٹس ان سب نے اس کو مزہکہ خیز اور ایک رتی کا ٹکڑا قرار دیا اور غیر آئینی قرار دیا اور آج جتنے بھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ہمارے جو سمجھ موجھ رکھنے والے بادشور پاکستانی ہیں وہ سارے افسردہ ہیں آج انتہائی میں کہوں کہ رات سے ہمارے سب کے اوپر ایک سکتہ تاری ہے کہ اگر اس ملک کے ایکسپرائم مینسٹر کو اور موجودہ سب سے بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کو اگر یہ آئینی حق جو کہ کوئی بھی جو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نمبردار کوئی دکاندار کوئی ریڈے والا کوئی رکشے والا ایف ای آر درج کرا سکتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو اور اس کی فرس انفورمیشن جو بھی اس کے اوپر ایف ای آر درج کرنا ماداری ہے بکوز میرا آئین یہ کہتا ہے لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں جن جن کی اسیسینیشن ہوئی یا جن جن کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹس ہوئی یہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ بائیس کروڑ عوام کی دعاوں کے صدقے خان صاحب بچ گئے ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پاکستانیوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ان کے شیطانی ارادے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر سکرپٹ وہ جو توتے نے بولا اس کو پہلے بتایا ہوا تھا اور اس کی جو پہلی آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پہلے سے اس کو رٹوائی گئی تھی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو اگر یہ اپنے گندے غلیز ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو جو اس نے اس وقت سٹیٹمنٹ دینی تھی اس نے وہی دی اس توتے نے جو بولا اس نے کہا خدا نہ خواستہ میں نے خان صاحب کو مار دیا ہے اور میں نے اس 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 وجہ سے مارا ہے اور پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوں ان کے جو دوسرا سکرپٹ رائٹر جس کو دوسرا نلائک آزم چیری بلوسم اس کو جو سکرپٹ بتایا گیا تھا اس نے بھی وہی بولا کہ زندہ انسانوں کا کہاں پوست مارٹم ہوتا ہے اس نے بھی وہی سکرپٹ بولا اب ان لوگوں کا جو گھناؤنا کھیل تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ عوام کے سامنے یہ خود لے کے آئے ہیں کہ جو جو ان کی پلاننگ تھی سب سے پہلے یہ کہ چار صبحوں میں جن کی حکومت اس وقت سینٹر میں وفاق میں جن کی سب سے زیادہ سیڈز اور سب سے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر اگر نمبر آف ووٹس ووٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ووٹ بینک کے ساتھ تو خان صاحب کا ووٹ بینک زیادہ ہے لہذا ہم یہ جنگ لڑیں گے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے یہ حقیقی ازادی ہے اور اس حقیقی ازادی کو اب ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اس میں ہمارے لیڈر کا خون بھی شامل ہوا ہے اور ہمارے وہ گیارہ اچھا دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو وہ تو ہم نے بہت ساری پریس کانسیس کے اندر یہ جو سیریز اور سیکونس بتایا کہ چھ بج کے دو منٹ کے اوپر غریدہ فاروقی کے پاس سب سے پہلے وہ رٹو توتے کی ویڈیو کیسے پہنچی پھر چھ بج کے تین منٹ کے اوپر ستی کو پہنچی پھر چھ بج کے چار منٹ کے اوپر جیو اور حامید مید اور پھر پی ٹی ری کے اوپر جو تین دن کی سپیشل ٹرانسمیشن تھی وہ چلانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں مذہب کا رنگ بیج میں لائیا گیا خان صاحب کے تو اوپر یہ ٹیگ ہے جو کہ سچ ٹیگ ہے کہ وہ بہت مذہبی ہو چکے ہیں اور وہ ہیں وہ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا دل پھیر دے اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے اور کسی دن بھی میں جس دن لہور سے ہمارا لانگ مار شروع ہوا تو آر وزیر آباد تک کوئی ازان کا ٹائم ہوا ہے کنٹینر کے اوپر نجم شراز نے ازان دی ہے ہم تو وہاں پہ درود ناتے اور درود شریف کا کلام پھر قوالیاں یہ سارا کچھ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے جو بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا اس کا ڈراؤپ سین آپ لوگ خود لے کے آئے ہوں اور اخلاقی گراوٹ کا جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی رہوں گی جب تک میری وہ میری ماں کے برابر ہے وہ آزم سواتی صاحب کے میسز جب تو کن کو بھی انصاف نہیں ملے گا اب ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل ختم ہونے چاہیے کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دوسرے کی ویڈیو اور ایز ای نیشن ہم یہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ ہمارا جتنا مرضی کوئی سیاسی مخالف ہو یا ذاتی مخالف ہو اب یہ کسی کو بھی اس طرح کی کسی کی کردار کشی کسی کی ویڈیو کسی کی آڈیو کا معاملہ آئے گا تو ہم ایز ای نیشن اس کو ڈیفینڈ کریں اور ہم کریں گے اور ہم نے ہمیشہ ہمارے لیڈر نے بھی پہلے کیا دوسری بات آخر میں میں یہ کرتی چلوں کہ لانگ مارچ کے اوپر کل سے بڑے ہی یہ بے وکوف آنا قسم کے ٹرینڈ سلانے کی کوشش کریں یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کبھی یہ سلپ آف ٹانگ سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کبھی ہماری پلاننگ سے یعنی کہ ان کی ساری کی ساری امیدیں اب ہم سے ہیں کہ ہم پلان کیا کرتے ہیں ہم آج نکلیں کہ ہم کل نکلیں تو میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو بیسیکلی خان صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے جب یہ ڈسیئن ہوا ہمارے فون باہر تھے اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس پہلے سے انٹریکٹی پہلا پلان ٹیوزڈے کا تھا اور ٹیوزڈے کا بھی لوگوں میں جو جذبہ غم و غصہ تھا کہ ہم فوراں خان صاحب کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں یہ خان صاحب کو جب خان صاحب ہمیشہ فیڈ بیک کے اوپر ڈسیئنز کرتے ہیں خان صاحب کو ورکرز کی طرف سے اور لوکل ورکرز کی طرف سے یہ فیڈ بیک آئی کہ اگر ہم ایک دن کے ڈیلے سے کریں گے کیونکہ سارے لوگ مختلف سپورٹس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے لوگ وزی بھی تھے تو اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ ہم وزیرہ باز سے اس کو فل طاقت کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے اور فواد صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ یہ ایک دن منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا بدھ کو پھر یہ ہماری باقی تنظیم لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب عصد عمر صاحب حماد عزر صاحب جب ان کی فیڈ بیک آئی ہماری ایک پروپر میٹنگ ہوئی کہ بدھ کو میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہے شاید سو اس میچ کی وجہ سے پھر ہم اس کو ایک دن آگے لے کے گئے اور جو تھرسٹے ہیں دو بجے وزیرہ باز سے ہمارا یہ لانگ مار شروع ہو رہا ہے اس سے آپ نے امیدیں لگانی ہیں کیا سرائیاں لگانی ہیں لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری لیڈرشپ اور ہم سارے یونائٹیڈ ہیں کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ یہاں سے زمان پارک سے سپیچ کر کے ویڈیو لنکے تھو ہمیں جوائن کریں گے اور باقی لیڈرشپ ساری کٹھی ہے یونائٹیڈ اور ہم کنٹینر لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں خان صاحب نے پہنچنا تھا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اور میرا ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کی بقاہ کی حقیقی ازادی ہے اس حقیقی ازادی کے پیچھے جو ہمیں چاہیے تھا لوگ ہم سے سوال کرتے تھے یہ جو سانعہ ہوا وزیر آباد کے اندر اس نے یہ دیوار کیوں پر لکھ دی اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقی ازادی کیوں چاہیے صرف تین رول آف لاؤ جسٹس فر آل اور جمہوریت ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جمہوری لوگ اگر کوئی آئینی اور قانونی آرڈر پاس کریں تو اس کے اوپر عمل ہو جائے اس کو روکا نہ جائے اور روکنے والی قوتوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں اب اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پاکستان میں اب ام نہیں آ سکتا بد امنی بڑے گی ڈسٹرسٹ بڑے گا اور ایک دوسرے سے کہ اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے جب سب اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور وہ جانی ہی ہے آلٹیمیٹلی اس کا حل یہی نکلنا ہے جو کہ نکلے گا انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ ہمیں کوئی سی ایم صاحب نے چکمانی دیا جو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ نہیں ہے اس کو ہی کٹھا دیکھیں وہ ایک ہی تصویر ہے اور ایک ہی چیز ہے ایک بات نہ ان کی غلطی ہے نہ ان کو کوئی بلیم کرے دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ عدالت میں جانا ہمارا آئینی حق ہے اور وہ ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے اور ہماری ساری لیگل ٹیم اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی اور ہم نے ہر صورت جانا ہے جی آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے بلکل جی آئی ٹی بنا رہے ہیں ہمارے جو انٹیریئر دپارٹمنٹ ہے اور اس کو عمر چیما صاحب لیکن جیسے ہی جی آئی ٹی بنے گی اس کے ٹی او آر اور جو میمبرز ہیں وہ ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئے تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے یہ ہم بارہ بتا چکے ہیں ابھی پھر بتا دیتے ہیں کہ اس سارے پلان کے پیچھے رانہ سناولہ شباز شریف اور وہ آرمی آفیسر شامل ہے یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور اگر آپ سیکوینس دیکھیں اگر آپ شواہد دیکھیں تو سٹوری بولٹ پورا ہوتا ہوا قوم کو تو نظر آگیا اور انشاءاللہ آپ کے چینل کو بھی نظر آ جائے گا اور رانہ سناولہ کے بارے میں تو آپ کیا ہی بات کریں کبھی تو اللہ کی شان کہ ہمیں اس نے انٹر نہیں ہونے دینا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹر ہونے دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں اگر چند لوگ ہیں اور آپ نے تو ہمیں کروڑوں روپے کے وہ جو شیلز اور پتہ نے اتنی بڑی بھرپور رانہ سب تیاریاں کی ہوئی تھی گھبرا کیوں گئے ہیں جاؤنا خالی کراؤں آپ کا یہ کام ہے ستائیس کلومیٹر کی حفاظت کرنا اور آپ کی نلائکی اور نااہلی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے ستائیس کلومیٹر کلیئر نہیں ہو رہی اور آپ آ کے ایک ہمارے چند ہمارے جو یوت اور کارکران جن کے آپ الٹے سیدھے نام لیتے تھے وہ آپ سے قابو میں نہیں آرہے ابھی ہم نے تو آنا ہے سوچو جب خان آئے گا اور جب ہمارے لیڈرشپ کے کافلے پہنچیں گے تو پھر رانہ صاحب آپ کا کیا ہوگا تو آپ کے لیے میسیج ہے کہ اپنا بندو بس کر لو کوئی ہیلی شیلی تیار رکھو ایک چھے ہم اس طرح سے یہ بتائیے گا کہ جس دن حملہ ہوا فوراں اس کی چند گھنٹوں بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اور اس کے بعد سی ایم سب نوٹس لیتے ہیں پورا تھانہ محتل کر دیا جاتا پھر ہم دیکھتے ہیں رات کو تین بجے کے قریب ایک اور ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے اس ساری کاربائی کے باوجود پھر ایف آئی ایر کا معاملہ تھا پولیس اپنی مدیعت میں مقدمہ دلچ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کے اوپر آپ لوگوں کا یہ پنجاب حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا پولیس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے کیا اس میں کس حد تک صدا کر رہا ہے کہ آپ لوگوں ایف آئی ایر بھی اپنی مدیعت میں نہیں اس میں کوئی بھام نہیں ہے آپ یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں یہ تو ایسا ہوا ہے یہ تو ایک ریالیٹی ہے اسی لیے اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کیا آپ سوچیں کہ اس ملک میں ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں آئینی اور قانونی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پول ہمارے سب کے سامنے کھل گیا ہے اور یہ اچھا ہوا ہے ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے ہماری سب کی ایز ای نیشن اور ایز ای گورنمنٹ ہماری غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم آپ کی شکر گزار ہیں سب سے پہلے تو میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ آپ جس طرح سے چوبیس گھنٹے کی یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں خان صاحب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں ابھی اندر بھی اس چیز کا جب ہماری میٹنگ تھی تو ذکر ہوا کہ میڈیا نے جس وقت گولیاں چل رہی تھی تو میرے ساتھ جتنے بھی میرے یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں یہ اپنی ڈی ایس اینجیز کے اوپر اور کچھ ان میں سے ہمارے ساتھ کنٹینر پہ بھی موجود تھے لیکن سب اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور اپنے سارے جو رسپانسیبیلٹیز تھی ان کو پورا کرتے رہے اب ہم آج کی جو ساری آپ کو پتا ہے کہ رات ایف آئی آر اور جو ایف آئی آر درس ہوئی اس کو اسی وقت نہ صرف ہماری پارٹی کی قیادت نے بلکہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں میں خود چونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہوں ہم نے برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا اور عوام نے بھی ریجیکٹ کیا جتنی بھی آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں ایکسپرٹ ان سب نے اس کو مزہکہ خیز اور ایک رتی کا ٹکڑا قرار دیا اور غیر آئینی قرار دیا اور آج جتنے بھی ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہیں ہمارے جو سمجھ موجھ رکھنے والے باشور پاکستانی ہیں وہ سارے افسردہ ہیں آج انتہائی میں کہوں کہ رات سے ہمارے سب کے اوپر ایک سکتہ تاری ہے کہ اگر اس ملک کے ایکس پرائیم منسٹر کو اور موجودہ سب سے بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کو اگر یہ آئینی حق جو کہ کوئی بھی جو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نمبردار کوئی دکاندار کوئی ریڈے والا کوئی رکشے والا ایف ای آر درج کرا سکتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو اور اس کی فرس انفومیشن جو بھی اس کے اوپر ایف ای آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے بکوز میرا آئین یہ کہتا ہے لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں جن جن کی اسیسینیشن ہوئی یا جن جن کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹس ہوئی یہ تو اللہ کا کرم ہے اور آپ بائیس کروڑ عوام کی دعاوں کے صدقے خان صاحب بچ گئے ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پاکستانیوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ان کے شیطانی ارادے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر سکرپٹ وہ جو توتے نے بولا اس کو پہلے بتایا ہوا تھا اور اس کی جو پہلی آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پہلے سے اس کو رٹوائی گئی تھی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو اگر یہ اپنے گندے غلیز ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو جو اس نے اس وقت سٹیٹمنٹ دینی تھی اس نے وہی دی اس توتے نے جو بولا اس نے کہا خدا نہ خواستہ میں نے خان صاحب کو مار دیا ہے اور میں نے اس 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 وجہ سے مارا ہے اور پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوں ان کے جو دوسرا سکرپٹ رائٹر جس کو دوسرا نلائک آزم چیری بلوسم اس کو جو سکرپٹ بتایا گیا تھا اس نے بھی وہی بولا کہ زندہ انسانوں کا کہاں پوست مارٹم ہوتا ہے اس نے بھی وہی سکرپٹ بولا اب ان لوگوں کا جو گھناؤنا کھیل تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ عوام کے سامنے یہ خود لے کے آئے ہیں کہ جو جو ان کی فلاننگ تھی سب سے پہلے یہ کہ چار صبحوں میں جن کی حکومت اس وقت سینٹر میں وفاق میں جن کی سب سے زیادہ سیڈز اور سب سے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر اگر نمبر آف ووٹس ووٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ووٹ بینک کے ساتھ تو خانساب کا ووٹ بینک زیادہ ہے لہذا ہم یہ جنگ لڑیں گے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے یہ حقیقی ازادی ہے اور اس حقیقی ازادی کو اب ہم ایسے نہیں جانے دیں گے اس میں ہمارے لیڈر کا خون بھی شامل ہوا ہے اور ہمارے وہ گیارہ اچھا دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو وہ تو ہم نے بہت ساری پریس کانسیس کے اندر یہ جو سیریز اور سیکونس بتایا کہ چھ بج کے دو منٹ کے اوپر غریدہ فاروقی کے پاس سب سے پہلے وہ رٹو توتے کی ویڈیو کیسے پہنچی پھر چھ بج کے تین منٹ کے اوپر ستی کو پہنچی پھر چھ بج کے چار منٹ کے اوپر جیو اور حامد مید اور پھر پی ٹی ری کے اوپر جو تین دن کی سپیشل ٹرانسمیشن تھی وہ چلانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں مذہب کا رنگ بیچ میں لائیا گیا خان صاحب کے تو اوپر یہ ٹیگ ہے جو کہ سچ ٹیگ ہے کہ وہ بہت مذہبی ہو چکے ہیں اور وہ ہیں وہ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا دل پھیر دے اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے اور کسی دن بھی میں جس دن لہور سے ہمارا لانگ مار شروع